بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے فرق باجوا اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل باجوا ویلاگ دوستو بیسیکلی جو میرا چینل ہے وہ ویلاگنگ چینل ہے اور آج میں آیا ہوں ویلاگ بنانے کے لیے حافظہ باد سیٹی کے ایک بہت اچھے پکنک پوائنٹ پر جس کا نام ہیڈ ساگر ہے تو آج میرا ایک کزن آیا ہے لاہور سے تو اسے میں اپنے ساتھ گمانے کے لیے لے کے آیا ہوں بیسیکلی تو میں اسے یہاں پر گمانے لے کے آیا لیکن میں نے سوچا کہ ساتھ ایک ویلاگ بھی شوٹ کر لینا چاہیے کیونکہ سردی ہیں تو سردی میں بیسے گھر سے نہیں نکلا جاتا تو چلیے آج کا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں ویلاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری اپنے سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو چلیے گائز میں آپ لوگوں کے ہیڈ کی طرف لے کے چلتا ہوں اس ہیڈ کی جو بیسیکلی خاص بات ہے بہی ہے کہ یہاں پر دو نہریں گزرتی ہیں ایک نہر اوپر سے گزری اور ایک نہر نیچے سے گزری ہے میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آپ لوگ خود ہی دیکھئے گا اور جو ہیک مینٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی تو انشاءاللہ میں نیکس ایسے اچھے بلاؤز آپ لوگوں کے لئے آزمی بناؤں گا یہ نیچے والی نہر ہے اس میں ابھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا اس میں پانی ہے لیکن دوسری سائٹ میں اس میں پانی بلکل نہیں ہے تو یہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور یہ اوپر والی نہر ہے اس میں بہت زیادہ پانی ہے یہ دونوں نہریں دریائے چناب سے آتی ہیں اور واپس دریائے چناب میں جا کر گر جاتی ہیں تو دو تو یہ ایک بہت ہی اچھا پیکنک پانٹ ہے حافظہ بات کے پاس یہاں پہ تہواروں کے دنوں میں تو بہت ہی زیادہ داشت ہوتا ہے تو چلیے ابھی میں آپ لوگوں کے لئے کے چلتا ہوں دوسری طرف وہاں سے دکھاتا ہوں نیچے والی نہر کا بیو چلیے دوستو ابھی میں آپ لوگوں کو نیچے والی نہر دکھاتا ہوں اس ٹائم بلکل خوش کی پڑی ہے تو میں ابھی آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں وہاں پہ وہاں کا وزٹ کرواتا ہوں آج نہر ایک تو خوشک ہے باند ہے تو بہت سی فیملیز یہاں پہ آئی ہیں تو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں نیچے جا کے یہ ہیڈز کے گیٹ سے بھی دکھاتا ہوں جو اس ٹائم باند نہیں ہے بلکہ کھلے ہیوں میں ہے لیکن پھر بھی پانی نہیں ہے یہاں پہ تو چلیے دوستو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سو گائز ہیڈ کے گیٹس باند ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو پارک کی طرف لے کے چلتا ہوں وہاں سے ہم لوگ جنگل کی طرف چلیں گے اور میں وہاں سے آپ لوگوں کو پارک اور جنگل کے تھوڑے سے بیو دکھاتا ہوں ہیڈ ساگل کے ساتھ یہ چھوٹا سا پارک ہے وہ تقریباً خستاول ہو چکے یہ اس کا انٹرنس گیٹ ہے جو پرانس ہو تو آلماس ختم ہو چکے میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اگر تھوڑا سا اس میں سے نظر آ جائے تو کیونکہ میں نے اندر تو نہیں جانا تو ہوگا اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اس سارا پارک ہے جاڑیوں میں بنا ہوئے آپ تو تقریباً ختم ہو چکے آپ اتنا زیادہ نہیں دیا تو چلیں میں اب آپ لوگوں کو جنگل کی طرف لے کے چلتا ہوں اس کا بھی تھوڑا سا ویو دے دیتا ہوں تو چلیں دوستوں میں ساتھ موسیقی 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 دوپ بہت تیز ہے اور آنکھوں میں پڑ رہی ہے آنکھیں اتنی زیادہ نہیں خورنی لیکن پھر بھی اس ٹائم جو ہے یہ میں ابھی جنگل میں انٹر ہو رہا ہوں یہ میری پیچھے آپ لوگوں کو درخل لگے نظر آ رہے ہوں گے تو میں ابھی آپ لوگوں کو جا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ جنگل میں بہت ہی اچھا دوستو یہ ایک پکنک پوائنٹ ہے یہاں پہ اکسا لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ابھی بھی یہ کچھ جو ہیں بھائی آیا ہیں یہاں پہ فوٹو شوٹ کرنے کے لئے تو چلیئے دوستو بھی یہ آپ جنگل کے بیوز چیک کریں کہ کس طرح گیا سو فائنلی گائز اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آج کا بلاغ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیتے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور دوستو میری آپ لوگ سے اینڈ پر ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کو ان پر ویزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر گندگی مت پھلائیں کیونکہ یہ ہمارا ملکر ہم لوگ نے اسے صاف رکھنا ہے تو دوستو میری اس ریکویسٹ پر لازمی عمل کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بلاغ کے ساتھ تاپ تاکہ لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ